کانٹی نوپک کرنے کے بعد ہمارے باز یہ آگیا پرسنل ہیل فو اب ہم نے اس کو فل کر دینا ہے تو میں یہاں پہ اپنا پورا نام لکھتا ہوں حامید اللہ اس نیم لکھتا ہوں علی یہ لکھنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے پروفائل پکچر لگا ہے پروفائل پکچر لازمی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ یہ مست ہے آپ کی پروفائل پکچر لوگ آپ کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے آپ کی پروفائل پکچر کو دیکھ سکیں آپ کے چہرے کو دیکھ سکیں خیر ابھی کیا کرتا ہوں کہ میں کوئی دیکھتا ہوں پڑھئے میری پکچر تو لیکن کرنا ہے کیا ہوتا ہے آپ کی پروفائل پکچر وہ ہو جو بلکل جیسے آپ پاسپورٹ سائز پکچر ہوتی ہیں تو وہ بلکل صرف آپ کا چرہ کلیر کٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو کوشش کرنی ہے کوئی وہ والی پکچر بنائیں نہ کہ وہ سیلپی والی کے موں چبہ کی موں ٹڑھا گیا ہو اور تصویر لے کے لگا دیں یہاں پہ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہوں جو ایک سا پارٹ مزا کے ایک طرف ہے لیکن خیر سیریس بات ہے تو یہاں آپ نے پکچر جو ہے وہ والی لگانی ہے اور پھر یہاں ہے ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں کم از کم پر ایک سو پچاس ورڈ لگنے ہے ٹھیک ہے تو ایک سو پچاس ورڈ میں آپ کچھ بھی لگ دیں کہ مثال کے طور پر میں لگتا ہوں کہ میں ایک یوٹیوبر ہوں یوٹیوبر یوٹیو ایسی او سپیشلسٹ تو میں اس کے بارے میں یا پھر آپ نے یوٹیو ایسی او سپیشلسٹ ایسے کر کے آپ نے لگ کی آگے کم از کم آپ نے ایسی او کے بارے میں ایسی انفرمیشن دینی ہے ڈسکرپشن دینی ہے کہ لوگ جو کہ پتہ لگے کہ ہاں یار اس بندے کے پاس اس کی کا نالیج ہے یہ بندہ نالیج رکھتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں کچھ بھی لکھا میں ایسے ایسے کر کے یہ کم از کم جو ہے نا اس صرف اس لیے کہ ابھی ٹائم تھوڑا لگی اور ویڈیو بن جائے نا آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی میں نے ایسے کر دی ہے فیلال یہ ٹھیک ہے اور نیکسٹ پہ میں نے کیا کیا ہے جی یہاں پہ زبان ہے لینگویج ہے تو یہاں پہ ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری لینگویج کیسی ہے انگلیش پہلے تو یہاں پرائیٹی ہے لینگویج کی انگلیش انگلیش کو پرائیٹی ہے جی اور یہاں پہ آپ کی انگلیش کتنی اچھی ہے وہ بھی آپ یہاں پہ ایڈیٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں لیول بیسک ہے یہ اوپر آگیا انسپیسیفائیڈ ہے بیسک ہے فلوئنٹ ہے یا نیٹیو ہے یعنی کہ آپ کی یہ مادری زبان ہے یا آپ اس کو روانی سے بول سکتے ہیں یا آپ بس ٹھیک گفتگو کر لیتے ہیں یا بیسک ہے تو میرے جیسے بندہ تو کرے گا بیسک پہ کلک لیکن آپ سب لوگ جگنا پڑے لکھے ہیں تو آپ نے ہمیشہ لیکن اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے تو پھر آپ نے فلوئنٹ پہ کلک کرنا ہے بگر نہ آپ بیسک ہی رکھیں اور بیسک کر کے آپ کیا کرتے ہیں اس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا ہے کہ ایڈ نیو کہ آپ ایک اور زبان بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں میں ایڈ نیو پہ کلک کرتا ہوں ایڈ نیو پہ کلنے کے بعد میں یہاں پہ اردو لکھتا ہوں اردو یہ میں اردو لکھا میں نے یو آر ہی لکھا ہے تو یہ اردو آگیا اردو میں نے ایسے کلک کیا تو اب یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ فلونڈ ہو جی میری میری فلونڈ بھی نہیں میں تو نیٹیو ہوں تو میں نیٹیو پہ کلک کر کے اس کو ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں انگلیش آگی یہاں اردو آگی اب میں اس کو کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں جی تو دوستو یہاں پہ میں نے اپنی پروفائل فل کی ہے پکچر بھی لگائی ہے ایک بہت پرانی میری پاس پکچر تھی اپنی جب میرے بال بھی اچھے تھے اب تو بال بھی جھڑ گئے ہیں اور موچھیں بھی نہیں تو یہ میں نے فل کر دیا ہے اب میں کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں تو کنٹینیو پہ کلک کیا تو یہ سامنے آ گیا ایک نیو پیج اب یہاں پہ لکھا ہے سب سے اوپر پہلے لکھا ہے رائٹ سائٹ پہ کمپلیشن ریٹ یعنی کی آپ کی پروفائل کتنی فیصد مکمل ہوئی ہے تو ہماری یہاں تیس فیصد مکمل ہوئی ہے تو کم از کم یہاں پہ اگر آپ ورک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی پروفائل پینسٹ فیصد مکمل ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو پروفیشنل لکھ لیں ٹھیک ہے آپ کا پیشہ کیا ہے تو جی میں چونکہ آلڑی ممبر ہوں لیکن میں ایک دوسری پروفائل بنا رہا ہوں یہ کوئی غلط ہے یہ لیکن میں یہاں اس کو بنا گیا اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا اس لیے بنا رہا ہوں تو خیر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں مجھے جو کام آتا ہے اس کے بارے میں تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں میرا کام ہے گرافک ڈیزائننگ کا ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ پوچھیں گے کب سے کب تک آپ نے کیا ہے تو میں کام کر رہا ہوں جی گرافک ڈیزائننگ کا 2019 سے اور یہ اب تک 2021 ہو ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کلک کر دیا اب گرافک ڈیزائننگ میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ آپ نے لکھ یہاں پہ جو ہے ان کو کم از کم جو ہے نا پانچ یا چھے بتانے ہیں کہ کون کون سے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں میں بتاتا ہوں جی ان کو میں فوٹو ویڈیٹنگ بھی کر لیتا ہوں سوشل میڈیا ڈیزائن بھی کر لیتا ہوں اور ویب اینڈ موبائل ڈیزائن بھی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ کریکٹر ڈیزائننگ بھی کر لیتا ہوں اس کے علاوہ لوگو ڈیزائن بھی کر لیتا ہوں نیچے آنا ہے اور نیچے آ کے ہمیں اپنی سکل لکھنی ہے ٹھیک ہے ہمارا سکل کیا ہے تو سکل آپ نے وہی لکھنی ہے جو آپ نے یہاں پہ اوپر لکھنی ہے جنہیں کہ جو آپ کو سکل آتی ہے وہی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے تو میں اس کو گرافک ڈیزائننگ لکھ دیتا ہوں جی آرے گرافک ڈیزائنر آگیا ٹھیک ہے جی اب ایکسپیئنس لیول بتائیں جی تو میں کہتا ہوں جی میں ایکسپرٹ ہوں جی کیونکہ میں تین سال سے کر رہا ہوں تو دوستی صاحب سے میرا کام ٹھیک ہے آپ کی علیہ السلام سے آپ جیسا بھی کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو سکل آنی چاہیے ٹھیک ہے نہ کہ یہاں پہ دو نمبری نہیں چلتی دو نمبری آپ نے قائم گیا آپ کو بلوگ کر دیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی ایکسپرٹ اس کو میں نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہو گیا آپ کے پاس سرٹیفیکیشن اور ایوارڈ یہ آپشنل ہے لازمی نہیں ہے یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ یہاں پہ سکل آپ نے یہاں تک لازمی لکھنا ہے ایک ایڈوکیشن آپ لکھیں نہ لکھیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی نہیں مسئلہ پرسنل ویب سائٹ کوئی ہے پرسنل ویب سائٹ مراد کے آپ کا کوئی ویب سائٹ آیا وہ یہاں پہ دیل دیں اگر نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہم یہاں پہ سمپلی کانٹینیو کلک کرتے ہیں یہاں پہ آگے جی تو ہماری ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنا لنکڈ اکاؤنٹ کہ اپنے اکاؤنٹ taking the time to verify and link your accounts can upgrade your credibility and help us provide you with more businesses don't worry your information is and always will remain private man میرا پاس کوئی ایسا جو ہے نا ہے یہ سب کچھ لیے کہ ہم connect نہیں کرنا چاہے یہ ٹھیک ہے آج آپ کی مرضی آپ کر لیں یہاں کانٹینیوٹ پہ کلک کیا ہے تو ہمارے پاس کیا آگیا یہ دکھو account security trust and security is big deal in our community please verify your email and phone number so that we can keep your account secure تو یہاں email تو میرا پہلے ہی verified ہو چکے آپ نے نہیں دیکھا تھا بیچھے کے جو انہوں نے email مجھے send کی تو میں نے اس کو verify کیا اب وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اپنا phone number add کریں تو phone number add کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں جی یہاں پہ ایک phone number دیتا ہوں چیک ہے میں نے اپنا phone number دیکھ کے اس کو verify کیا ہے تو یہاں مجھے phone پہ جو ہے code ملے گا تو میں نے وہ جو code وہ ایسے گا ویسا ایدھر لکھ دینا ہے تو میرے پاس 6595 میں submit code کرتا ہوں اور یہ verification complete ہوگی ہم نے just ok پہ کلک کرنا ہے آپ security question بھی add کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہاں select question what is the name of your element is kuria جو بھی آپ جو ہے وہ لکھنا چاہے یہاں پہ میں کچھ لکھ دیتا ہوں اور لکھنے کے بعد میں نے اس کو verify کر لیا آپ میں نے ok پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے جی اب میری profile جو ہے finish ہو چکی ہے یعنی کہ verification مکمل ہو چکی ہے 65 یہ دیکھیں completion rate 65% اب میں اس کو finish کر دیتا ہوں finish ٹھیک ہے جی اب میں اپنے کام والی جگہ پہ آ گیا اب ہم نے یہاں پہ اپنی gig بنانی ہے تو یہ جو gig والا میں part ہے یہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں رکھتا ہوں کیونکہ ایک تم بہت سارا کام سمجھ نہیں آتا نہیں ان لوگ نئے دوستوں کو تو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں gig کیسے بنانی ہے یعنی کہ آپ نے اپنا کونسا سیٹ اپ بنانی ہے کونسا کام کرنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تب تک اپنا بہت خیار رکھیں خوش رہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ